دجال کو پیروکار کرنے والے وہ ہوں گے جو یہاں رسول اللہ کو نہیں مانتے کیا کہہ رہے ہیں آپ دنگے کی چوڑ پہ کہتا ہوں توہید کی کیونکہ وہی لوگ اس کے پیروکار ہوں گے جو اولی آدھا کی کرامات کو نہیں مانتے ہو 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 ہاں کے ساتھ انجینر صاحب انجینمی اس کے کاروبار کا جو ماننے والے ذہن فکر کے لوگ دجال کی پیروکار ہوں گے اگر نشائے کرنے سے آدمی ایسا فٹنس ہودا ہے تو بھائی میرا فتوہ ہے کہ سب نشائے کروں گا وہ بلدہ جو بہت زیادہ کرنے گا تو عمران خان نے اس کو اٹھایا اور بچے کی طرح دیسے نے کسی بچے کو اٹھا گے ایک طرف سیڈ وے کر دیا ہو 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 مہران رہ گیا کہ اس بلدے میں تھی لی طاقت اچھا یہ یاجوید مہاجوید چائنیز تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ خلط بات ہے اچھا مجھے قیامت کی نشانیوں سے وہ ایک صاحب یاد آگئے جو ان کو خواب آتے ہیں اور وہ صاحب تو چلے ایک طرف رکھتے ان کے ایک نمائندے وہ فرما رہے تھے کہ بیس جنوری کو عذاب آنے والا ہے وہ جس طریقے سے خواب بیان جن کے پھر حضور پر ڈال دے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ شخص چھوٹ ہو رہا ہے اچھا اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوتا ہے سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ کامزن ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف خدا بزرگ وبرتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے درود اللہ محدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جان سار انسار اور اصحاب ازمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائے اور مولانا دلچسط ترین پروگرام اور مائے آپ کا میزبان محمد وعیثربانی حقیر ناچیز قیامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد دجال کا خروج اور اس جیسی بے شمار چیزیں فرمایا گیا کہ دھوان ایک نشانی ہے علامات کبرا اور سغرا کا سلسلہ پیش کیا گیا یہ بھی بتایا کہ دجال آئے گا اور دعبت الارض کیا شئے ہے یہ بھی بیان کیا گیا اس حوالے سے بھی بات ہوئی کہ مغرب سے طلوع ہوگا آفتاب جہاں غروب ہوتا ہے وہاں سے طلوع ہوگا یہ بھی بہت بڑی اور واضح نشانی احساسات نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کا تصور اور ان کا آنا جو آ رہے ہیں اب جو پروگرام میں بات ہوگی وہ ان کی ڈیٹ کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور مغرب میں زمین کا دھسنا اس لشکر کا مدینہ منورہ کی طرف آنا اور پھر اس کا دھس جانا یہ بھی فرمایا گیا کہ سمجھ لینا قیامت قریب ہے سمجھ لینا جب تم دیکھو ایک لشکر کو کہ جو قریب ہے یعنی سرزمین عرب کے قریب ہے زمین میں دھنس گیا ہے اور تو اس کے اس وقت تم اندازہ لگا لینا کہ قیامت قریب ہے اب اس سے مراد کیا ہے صحیح احادیث میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے مگر واضح طور سے فرمایا گیا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے گھرانے کا ایک آدمی جو میرا ہمنام ہوگا عرب و عجم کا سربراہ رہنمانہ بن جا اب اس کے پیچھے بھی بہت سارے چیزیں ہیں آج بہت باریک جائزہ لیں گے اور ایک ناکت کی حیثیت سے جائزہ لیں گے اور اسی حوالے سے ہم نے تاریخ کا مطالعہ کرنے والے مستقبل کی پیشنگوئی کرنے والے قیامات کی علامات کے ساتھ اس کا وقت بتانے والے مولانا فارق تجانی صاحب کو دعوت دیئے اسلام علیکم ورحمت اللہ قبلہ حضور یہ جو دجال کے آمد سے پہلے یاجوج ماجود کا سلسلہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے سورہ کحف میں اشارہ بھی دیا گیا بتایا بھی گیا حضرت اقالبنس ذلکرنین نے ان کو دیوار سے لگایا کیا یہ وہی یاجوج ماجود ہوں گی اور آپ کو ڈیڑھ بھی معلوم ہوگی کہ وہ کم نکل کر آرہے ہیں کیسے آرہے ہیں دیکھیں یاجوج ماجود دجال سے پہلے دجال کے بعد ہے دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس کا خروج ہوگا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل فرمائیں گے تو پھر وہ ان کو قتل کر دیں گے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قل عمر ہے وہ چالیس سال ہے حدیث میں آیا ہے کہ وہ چالیس سال دنیا میں لیں گے اس سے مراد فقط ان کی عمر ہے کیونکہ قرآن شریف میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارے میں ذکر ہے کہ وَيُقَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَ وَمِنَ الصَّالحِينَ کہ وہ لوگوں سے جو ہے نا فجگوارے میں بات کرے گا اور کہلن سے مراد اجیر امام ہوگا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا اب یہاں کہلن سے مراد اور کوئی معنی نہیں نکلتا ہے کہ ان کی عمر کی طرف رشاہ ہے کل عمر کی طرف اور حدیث میں جہاں تک حوالہ آیا ہے کہ وہ چالیس سال کے مطالب جو حوالہ آیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ چالیس سال عمر کو پائیں گے یعنی گویہ چالیس سال کے عمر میں بات میں انتقال کر جائیں گے اچھا تینتیس سال میں تھے تینتیس سال کے ہاں یہ تو تمام اہل کتاب اہل علم کے پاس یعنی مقادر فکر کے پاس متفقہ بات ہے کہ ان کی عمر تینتیس سال تھی جب واقعی سے بھی پا تھا یعنی جب وہ اٹھا لیے گئے تھے یعنی جب وہ واپسی آئیں گے تو سات سال کی ان کی تو جب وہ واپس آئیں گے کہ ان کی تینتیس سال ہی ہوگی کیونکہ وہاں جو نظام ہے وہ مختلف ہیں یہاں کا ایک ہزار سال وہاں کا ایک دن کہلاتا ہے تو برحال تینتیس سال کی عمر میں ہی جوہنم کی واپسی ہے اور سات سال وہ دنیا میں رہیں گے اور اس کے بعد انتقال ہو جائے گا ان سات سال کے عرصے میں جو ہے پہلے تو وہ دوسرے دن ہی اپنے دجالوں قطع در دیں گے کیونکہ دجال جو ہے چودہ ماہ چودہ دن دنیا میں رہے گے چودہ ماہ چودہ دن کے بعد پندرہ دن اس کے موت کا دل یہ بات کرنی یہ دنیا بھی چودہ ماہ ہے ہاں دنیا چودہ ماہ کی دنیا میں دنیا میں تو چودہ ماہ چودہ دن کے بعد پندرہ دن اس کا قتل ہے اور پندرہ دن مطلب عیسیٰ صلی اللہ successfully کیونکہ چالیس دن کے جہاں جکر ہیں ترجال چالیس دن رہے گا ا OSP4 30 دن کے جو بات کی جاندی اس کے ساتھ سمجھنے کی بات ہے چالیس دن کیوں حضور صاحب نے فرمایا وہ در حقیقت جو ہمیں روایت ملی ہے اس میں صحابی سوال کرتا ہے یا صلو اللہ کیا ایک جو پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا تو کیا وہاں ایک دن کی نماز ہے کافی تو کعب نے کہا نہیں دن لو اپنی نمازوں کو اس وقت ناب لو تو اس کو دن لو حقیقت بعد یہ ہے کہ نماز تو اپنے وقت میں فرض ہے وقت سے پہلے نہیں نام کے بعد ٹھیک ہے اب حضور نے ایک دن کی نماز کو کیوں وقت پڑھائے کیونکہ وہ ایک دن ہوں گا ہی نہیں وہ ہوں گا ہی ایک سال کا لیکن اہل ایمان کیلئے وہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا یہ اللہ کی طرف سے شفقت ہے اور رحمت ہے مومنین کیلئے اس لئے وہ چالیس دن بیان ہوئے یعنی جو چودہ ماہ چودہ دن ہی ہوں گے لیکن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اس پہ احسان کریں گا تو ان کو چالیس دن کے برابر کر دے گا ان کو یہ فیل ہوگا اس لئے وہ سوال کیا ہے کہ وہ ایک سال ایک دن کے برابر آگیا ہے تو ان کے ایک دن کے نماز کافی ہے یا ہمیں سال بر کی نماز پڑھ لیں اصل سوال یہ تھا ٹھیک ہے نا اب آگے آیاتے ہیں تو پندرے دن جب دجال مار دیا جائے گا اب پندرے دن سے آپ حساب کر لیں کہ سات سال جو ہے یہ بندے ہیں مثلا سات سال جو ان کی زندگی ہے تو اس دوران دجال آخر یعجوج موجود بھی نکل آئے گی اور یعجوج موجود کے مطالق ایک بات اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس دیوار یہ جسی کہتے ہیں دیوار وہ دیوار تو ہے نہیں عربی کا لفظ استعمال ہے ایک ریدم ریدم کے معنی ہے کہیں پہ ڈھاپنا چاپنا سمینا اب اس کو اگر عام مفہوم میں اس معلوم ہے کہ اس کو پیچھے کر دیئے گئے یعنی ان کو ایک تریقیزت دفنا دیا گیا اور اس کو ریدم کر دیا گیا اس معلوم اگر وہ دیوار لے رہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس معلوم میں دیوار لے رہے گئے دیوار چین ہے یا ہے کوئی ایسی بڑی چیز ہے جب یہ بیچ تو آج تو سنرلائٹ کے زمانے وہ دنہ در آ جانی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کے ماں تحت ہے کچھ ایسی جگہ پہ جہاں پہ ان کو ٹھاپ دیا گیا تو دیوار کے معنی کیا ہوئے عربی میں دیوار کہتے ہیں جیدار کو صورت کاح میں جیدار کا ذکر ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ صناب وہ بچوں کا خزانہ ساتھ آتے ہیں یعنی وہ کا وہاں لفظ استعمال ہوئے جیدار اور یہاں لفظ استعمال ہوئے ریدم ریدم کے معنی کیا ہے ریدم کے معنی ہے آپ نے فلاک کرنا دب دینا یعنی وہ قبر میں دفن کر دیا ملک دفن جس کو جو چیز گھڑا ہے نا اس کو آپ فلاک کر دیں گے کیا گے دیں گے اس کو ریدم کر دیا آپ نے اوکی ٹھیک ہے نا اور جیدار جو ہوتا ہے وہ آپ نے کوئی چیز کو کھڑی کی اس کو دیوار ہی کہا جائے گا یعنی کی الفاظ ہے ہاں ایک جو لفظی جو مشترک ہے جو ہے سد کے مہنے ہیں رکاوٹ دیوار بھی رکاوٹ ہے وہ بھی رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ کے مہنوں میں تو مفہم صحیح درست ہے لیکن اگر لوگت کی بات کی جائے گی تو وہ ریدم کہا گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی جو ہمارے ذنوں میں آتا ہے کہ دیوار اور دیوار کی پیچھے نہیں اس طرح کسی دیوار نہیں جس سے سمجھا جا رہا ہے صحیح اگر ہاں رکاوٹ کے طور پر دیوار ہے کسی غار کے اندر ہے کسی چیز میں جس کا راستہ زمین کی دے میں جا رہا ہے تو وہاں انہوں نے ریدم کر دیا تو وہ بات تو درست ہے اب یہاں یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ کہاں ہو سکتے ہیں کہاں ہو سکتے ہیں یہ تو بڑا اہم سوال ہے علاش ان کو کرنا ہے ہاں اچھا اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ذلقرنین کی جرنی کو سمجھنا پڑے گا اچھا حضرت ذلقرنین کی جرنی یہ سٹارٹ ہوئی کہ بھئی آپ جو ہے پہلے آہ مغرب کی طرف ہی گئے آپ ٹھیک ہے نا مغرب کی طرف گئے جو وہاں گئے تو وہاں آپ کو جو ہے نا آہ کالی گھاڑی مٹی کا جو ہے نا آہ چشمہ ملا مغرب میں آہ مراد یہ ہے کہ وہاں سے کوئی ٹیل پھوٹ رہا تھا مٹی کا ٹیل پھوٹ رہا تھا اس لئے وہ کالی گھاڑی مٹی تھی یہ اللہ نے اشارتاً بات بات کے لی پھر وہ ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ سورج نہیں ڈھلتا تھا ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالی نے کہا کہ ان کے اور جو قوم آباد تھی ان کے بیچ میں اور سورج کی بیچ میں کوئی پردہ نہیں تھا جو ہے مراد نہیں ہوتی تھی سورج نہیں ڈھلتا تھا پھر جب آپ آئے ہیں دوبارہ ایسی جگہ پہ آئے کہ کہ بین سدین آگئے دو ریکاؤٹوں کے بیچ میں آئے ہیں اب دو ریکاؤٹیں اگر کوئی فیزیکلی ریکاؤٹیں ہوتی تو پھر وہ ان کو آہ ہزاروں سال کے واقعات کا یعنی حالات کے حساب سے جو آہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آہ انویرمنٹل حالات جو بدلتے ہیں تو وہ ریکاؤٹ تو دھر جانی چاہیے کم ہو جانی چاہیے اور پھر ان کا قرآن میں ذکر آیا جانا تو اس کے مراد یعنی ایک لوجیکل بات کی جائے تو وہ ریکاؤٹ جو ہے میری نظر میں اللہ فعلم یہ اس کو میں یہاں تک کہ سکتا ہوجتہ آدم کی بنیاد پہ تو وہ افترادی رکاوٹ ہو سکتی افترادی یعنی فردی رکاوٹ نہیں جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں مشرق اور مغرب کو ڈیوائیڈ کرتی ہے میں نے بہت ایک رکاوٹ مشرق کی طرف ہے ایک رکاوٹ مغرب کی طرف ہے یعنی وہ ایک وٹیور لینڈ پہ آ رہے ہیں اچھا ہاں ایک وٹیور میں لینڈ پہ ہیں وہاں پہ یہ قوم آباد تھی وہ انہوں نے کہا کہ ایسی قوم ہے یاجوج ماجوج جو دنیا میں فساد کر دی ہے اچھا اب اس کو ایک بات کو عرب سمجھے عموم یہی ہوتا ہے کہ جب آہ شمال کی جانب سے آئی وی قوم ہے جو ہوتی ہے وہ جب ایسی جگہ پہ آتی ہے جہاں پہ آبادیاں سرات کرتی ہے نا جگہ آتی ہے وہ جو گرم علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ جنہ حملہ وار ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے اپنے حریے میں یہ چیزیں ناپید ہوتی ہے سرکانی وجہ سے یہ امور ایک تصور ہے لیکن یاجوج ماجوج جہاں ہیں وہاں پہ چار چیزیں لازمی ہونی چاہیے ایک فولات ایک دوسری کیا نام ہے لوہا کوئلہ ٹھیک ہے نا اور آہ تاما کیونکہ ان چیزوں سے جو ہے نا وہ بنا تھا وہ ان کا آہ ریدم بنا تھا ریدم بنا تھا اب وہ چیز کوئی کیبیکل جو ہے نا رییکشن دے کے انہوں نے اس کو جیسا کہ آج کے دور میں ایک دھات نکلی جیسے کہ ہم جیسے کہتے ہیں کریفن آپ نے سنگی ہوگی کریفن آہاں نام سنائے ٹھیک ہے نا ایک دھات ہے جو کہتے ہیں اس کا آگا سے بھی کم اس کا وجہ ہے لیکن اس پہ آپ دس بارہ ہاتھی بھی کھڑا کر دو تو اس کو پہلاش کر دیں یہ میں نے کمیکل ایک دھات بنائی دی کے بھی ہے تو گوئے یکیر ہے وہ ایسی کی دھات ہے جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے کیا نا اور یاجوج ماجون کی مطالح کی کہ جب وہ سورج کو دیکھتے ہیں اس کی کرنے تو وہ لک جاتے ہیں سوالیں کیوں رکتے ہیں اس لئے ہے کہ بھائی وہ ایک حرصے سے جو ہے نا گپ اندھیرے میں ہیں اچانک سورج کی جو آہ روشنیاں جو ہے نا ان کو جب نظر آتی ہے تو ان کی آنکھوں میں چنگیاں جاتی ہے جیسا کہ ان کو اندھا کر دیں اچھا یہ چیزیں سمجھنے کی بات ہے یہ دیکھیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن میں بہر فکر کریں نا بہر فکر کریں آپ کچھ بڑھیکل لے ہے سے بہر فکر کریں کچھ بڑھیکل لے سے اس طریقے سمجھ میں آئیں گے کہ وہ کہاں کیوں ہیں کس طریقے اچھا تیسری چیز جو ہے وہ یہ ڈھاٹ گریں گی کیسی یہ بڑا سوال ہے ختم کیسی ہوں گی کیونکہ وہ ایک دن آئیں گے کہیں کہ انشاءاللہ ہم کل کوئی آنکھ پڑھا کریں گے تو کل آئے گے تو ڈھاٹ جو ہے نا ہم کبزور ہو چکی ہوں گی اپنی جگہاں پہ اور وہ گری جائیں گی اس کی سیریز ہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں بہت سے واقعات کا ذکر کیا وہاں ایک بہت بڑا واقعہ جو دنیا کو فیس آنے والا ہے آندہ سالوں کے اندر یعنی سولہ سے سترہ سال جو میں پرڈیکشن کر رہا ہوں پرڈیکشن میں اپنی مقواب سے نہیں کر رہا ہوں یہ حدیث کو سامنے رکھ کے کر رہا ہوں وہ ہے تیسری عالمی جگلی اکھلا سولہ سال کے اندر ہو رہی ہے سولہ سال اندر نہیں سولہ سال کے بعد یہ تو بتا رہا ہوں یعنی یہ سولہ سال تو گزر جائیں گے پندرہ سولہ سال گزر جائیں گے اس کے بعد یہ واقعہ ضرور ہوگا اور جس سے دنیا پیچھے جائیں گی پتروں کے زمانے کے دیفنیٹ بات ہے کیونکہ آخری زمانے جو اسے شروع کہتے ہیں نا وقت آخر شروع جو ہونے وہ صرف ستر سالوں کا دور ہے ستر سال کا دور ہے حدیث کے حوالے سے ستر سال آخری ہوں گے دنیا اسی میں آپ جو نا تمام یہ فتن ملائن کی حدیثوں کو آپ گھاڑ دو یہ ساری چیزیں اس دوران نکلیں اس سے پہلے نہیں دور کو پیچھے لوٹنا ہے پتروں کا دور آ جائے بالکل پتروں ایک حدیث تو ایک اور بھی حدیث ہے جہاں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شام اراد مصر اگر یہ تین ممالک کے بارے میں یعنی ان کے بارے میں علامت بظاہر کر کے ان کی درم دینار اور ان کے میزان یعنی ان کے جو طولنے کی تراز ہو جائے یہ روک دیے جائے یہ بن کر دیے جائے تو تم پھر وہیں پہ لوٹ چلو گے جہاں سے تم شروع ہوئے تھے گویا بارڈر سسٹم میں ہم سے یہ لو ہمیں وہ دو بارڈر سسٹم میں کم آ سکتے آج کے دور کے اندر جب آپ وہ کہتے ہیں کرپٹن کرسی پہ آپ چلے گئے تو آپ بارڈر سسٹم میں کیسا جا سکتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا تو وہ بارڈر سسٹم پہ جائے خاتمہ ہو جائے ایک چیز ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی سور الکہف کی طرف ہم ریفر کریں جملہ یہاں پہ یہ ہے وہ جو رکاوٹ ہے اس کو دیوار آپ کہتے ہیں نہیں کہیں گے وہ ایک اوبسٹیکل ہے ایک اوبسٹیکل ہے یعنی ایک مشکل ہے جس کو وہ پور نہیں کر سکتے اب یہ جو یاجوج ماجوج ہے اس پہ آپ کی ریسرچ کہتی ہے کوئی جانور ہے کوئی انسانی قوم ہے انسان ہے بغیر انسان ہے اور یہ مسلم ہے مسلم تو سوال نہیں ہے اس پہ مسلم کا تو تعلق نہیں رہا ہے مسلم سے مراد یہ کہ حضرت زلکرنین پہ ایمان رکھنے والے ہیں اس میں سے کسی کوئی بات نہیں ہے یہ مجھے تعجب ہوا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا عجیب سے یہ اس سے کیونکہ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں کیا ہے کہ بنی انسان میں نو سو نینانوے جو ہے جہنم میں جائیں گے ایک جو ہے جنت میں جائے گا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے بچا کون ہو صحابہ سمجھنے تھے کہ ہمیں کہلیں کہ تم میں جو وہ ایک جو ہے تم ہو وہاں تم میرے صحابہ نو سو نینانوے سے مراد جو ہے یاجوج ماجوج ہے وہ ہے تو وہ انسان میں تو شامل ہو گئے اس حدیث کے حوالے سے تو اب وہ مسلمان ہے نہیں یہ تو درست بات ہے کیونکہ حضر ذلقردین کی اگر بات ہوتی تو ورزر ذلقردین دعوت دیتی ان کو دعوت دے ساکے اسی ذلقردین کی جرنی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک جگہ پہ جہاں ورزر ذلقردین نے ایک قوم کو دعوت بھی دی ہے ٹھیک ہے تو دعوت دینے کا مطلب یہ یہ ہے کہ وہ ان کو دعوت تو دی نہیں ان کے لئے تو رکاوٹ کھڑی کر دی گئی صحیح ایمان میں نہیں ہے وہ ایمان میں نہیں مفسد ان کا لفظ ہی استعمال کر دیا کہ ایمان میں ہی نہیں فساد میں ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہو گئی اور دوسری جو بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے ان کی حیبت بہت زیادہ ہے وہ کیوں ہے ایک بات یہ ہے اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ وہ انسانی سیولیزیلیشن کو لقصان پہچائیں چاہتی ہے گویا اگر معاملہ صرف یہاں تک ہوتا کہ وہ جبری کوئی چیزیں لے جاتے ہیں لوٹ مار کر لیتے تو شاید وہ خود ان سے اخراج کر لیتے ہیں مطلب جو قوم آباد تھی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا ہم جو ہے نا ہی اتنا آپ کو اخراج جائیں گے آپ لوٹ ہوں نہیں ہم آپ کو دیتے رہیں گے معاملہ یہاں نہیں تھا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس قدر کوئی خونخار درندوں کی طرح ان کی حرکتیں ہوں گی کہ جس سے وہ تنگ آئے ہوئے ہوں گے کہ ان سے بچ کے رہنا ہی ہماری جو ہے نا یعنی میں مثال کی طور پر چنگیز خان والا کہہ سکتا ہوں تارتا نہیں چنگیز خان تو نہیں ہے کیونکہ چنگیز خان کے بارے میں یا ان کے بارے میں کیونکہ دوسری حدیثیں ایسی ہیں جہاں نبی صاحب صاحب نے فرمایا ہے قیامت تب تک نہیں کھڑی ہوں گی یا جب تک تمہارے پاس ایسی قوم نہیں رڑ گیا جن کی چہرے جو جسا کی چنگیزیوں کی طرح ہوں گی تو ان کی طرح ہوں گی اور وہ اس طرح کی خال و لباس پہن رہے ہوں گی یا جوج مہجود کا اجھگر قرآن شریف میں ہے سورت انبیاء میں سورت کا احمد ذکر ہے اور جہاں حدیث میں آیا ہے کہ وہ آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طور میں ان کا اخراج ہوا لیکن یہاں جو ایک بات میں مثل گیا وہ یہ ہے کہ جب اتنا ڈھال جب گر جائیں گی ہم کہیں گے ڈھال جب گر جائیں گی تب یہ نکلیں گے تو یہ نکلتے کے ساتھ حملہ ور نہیں ہو جائیں اچھا وہ جو ردمہ ہے ردم جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ گر جائے گی تو یہ حملہ ور نہیں ہوں گے کیا کریں گے اسکول جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لفظ استعمال ہوا ہے وَمِنْ كُلِّ حِدْبِنْ يَنْسُرُو اب حِدْب کہتے ہیں عربی میں اس جگہوں کو جہاں پہ سمجھ لے کہ کوہان جیسے جگہیں ہو اور مِنْ كُلِّ حِدْبِنْ یعنی ہر کوہان سے اوپر سے حملہ ور ہو جائیں گے بھئی وہ جگہ تو ایک جگہ پہ بند ہے اسی ہے کہ یہ اب دکھ لیں گے تو ان کوہانوں میں بس آب اثر کریں گے اور ینسلون کا عربی کا مطلب یہ ہے کہ نسل پر ہوئی کریں اپنی بڑھائیں گے برورتی کریں اس کو بالن کی جائے سکتے آپ کیونکہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے سورت یاسین کے اندر امِنْ لَجْدَاتِ ینسلون اب قبر سے تو نہیں اوپر آسکتا ہے قبر سے تو نیچے تو کوئی نہیں جا سکتا ہے نا یہ تو حدبن سے نیچے آ رہا ہے اس کو ینسلون مجازی مینوں میں لے دیا تو قبر سے کیا مطلب ہے نہیں قبر سے نیچے تو کوئی قبر سے اوپر آنا ہے نا تو قبر میں تو آپ کی نشمہ ہوں گی تو وہاں بھی ان کی نشمہ ہونی ہوں گی یعنی برورتی کریں گے اچھا تعداد پڑھائیں گے گویا جب عالمی جنگ ہو جائیں گی دنیا کی آبادی نیناونے فیصد ختم ہو جائیں گی اور سیولیزیشن ہنٹیڈ پرسنٹ چلے جائیں گی دنیا جگرافی اور ڈیموگرافی طور پر سمٹ جائیں گی تو یعجوج موجود ان غیر آباد علاقوں میں اپنی آبادیوں کے لیے نسل پر روی کریں گی ایک عرصے تک اچھا یہ یعجوج موجود چائنیز تو نہیں ہے نہیں یہ خلط بات ہے چائنیز میں حضرت صحابی حسول کا وہاں قبر چائنہ کے اندر ایک صحابی حسول میں حاضر صحابی نووی نووکاس کا شاید یہ آدمی آرائے شاید وہی صحابی وہ دفن ہے اور ایک بہت بڑا صبح مسلمانوں کا وہاں پہ آباد ہے یہ بات تو غلط کہہ نہیں ہے چائنیز کے بارے میں اور چائنیز تو ایک سیولائز کنٹری ہے حضور ایک تو ایک حدیث ہے چاہے کہ وہ حدیث کے بعدوں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے بعدوں نے کہا کی مندرہ لیکن یہ روایت ہے کہ علم حاصل کرنے میں چاہے تو وہاں پر فساد ہوتے علم کیوں حاصل کیا جائے اچھا مجھے قیامت کی نشانیوں سے وہ ایک صحابی آدھ آگئے جو ان کو خواب آتے ہیں اور وہ صحاب تو چلے ایک طرف رکھتے ان کے ایک نمائندے وہ فرما رہے تھے کہ بیس جنوری کو عذاب آنے والا ہے تو اس کی حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے عذاب تو اس کے اوپر ہی آ گیا جھوٹ تھا وہ اس لیے کہ جسان جب کوئی ایسی بڑی بات کہہ دے اور وہ نہ ہو تو پوری دنیا کے سامنے اس کا مزاگ ہوتا ہے شرمندگی ہوتی ہے تو آپ وہ میرے ساتھ بھی بحث کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ وہ شیطان ہے یہ تمہیں بہتا آ رہا ہے حالانکہ میں ساتھ بھی اس سے میری کوئی نیت نہیں میں چاہتا ہوں لوگ حجایت پیار ہے اور یہ اس طریقے سے بیکی بیکی باتیں نہیں کرے یہاں تک کہ وہ خوابی صاحب بھی جو ہے سمجھ جائے کہ یہ اب ڈرامے زیادہ دن میں چلیں گے لیکن وہ وہ بھی مزے لے رہے ہیں اس وقت کہ میرا نام روشن ہو رہا ہے نام روشن نہیں رہا نام بدنام ہو رہا ہے کنڈیم کرنا چاہیے اسے بلکہ وہ اپنے خوابوں سے باز آ جائے لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حدیثیں پڑھے گئے ہمیں پتہ ہے وہ جس طریقے سے خواب بیان جانکے پھر حضور پر ڈال دے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص چھوڑ گوڑا ہے اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں کسی کا بات کسی کے لیے کوئی حجت نہیں ہے کوئی مہنہ نہیں ہے حجت صرف اللہ کی کتاب ہے اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ سننا ہے ہر تک کوئی شخص کہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور ان سے منصوب ایسی بات کریں جو شرحان ناجائز ہو پرپت ہو اس کی موں پہ کہو کہ تم جھوٹے خواب نے میرے خیال کہا پروگرام بلکہ میرے کہا اس کا برا بھی مان گیا الٹا اس نے میرے پر الزام لگایا کہ وہ ہم ریکویسٹ کر رہے تھے جھوٹ بولا ہی سارا کچھ بھر میں تو معاف کرتا ہوں مجھے چیزوں میں افسوس ہی ہو سکتا ہے مگر یہ بیس چنوری کو وہ کہتے تھے جی عذاب آنے والا ہے بہت بہت اس کے بعد انہوں نے نیا بیان ریکارڈ کروایا میرے دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو نیا عذاب ہے نا وہ اس طرح سے آیا کہ عمران خان کی سعاصل ختم ہو گئے لو جی عمران خان کی سعاصل تو شروع ہو گئی یہ کم سا عذاب آیا دیکھیں عمران ایک سیاسی بندہ ضرور ہے لیکن اس ملکہ مخلص وفادار میری زندگی میں میں اس کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں اور نہ مجھے سیاست کے زیادہ خواہش زیادہ آئے پھر میں سیاست میں بہت سکر نہیں آبا لیکن برحال اس بندے کو میں نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ دیکھا ہے اپنے جاپ کے دوران جب میں شارجہ پولیس میں کام کرتا تھا اور جب وہ زمانے میں جاوید میں آ جاتے ہیں چھککا مارا تھا تو میں اسی پیویلین میں نوٹی دے رہا تھا اچھا ہاں چھککا مارا تھا بعد میں یہ شخص جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے بتا رہا ہوں وہ نکلا تو میں بطور احضاء کیونک میں پولیس میں تھا احضاء گارڈمن کے ساتھ کھڑا رہا تو ایک خاتون آئی انٹریو لے دیں کے لئے انگریس تھی اور اسی دوران دو لڑکے آئے مجھے نہیں بتا وہ انڈین تھے کہ پاکستان انہوں نے چاہا کہ ان کے ساتھ جو نے تصویریں اتار لی جائے انہوں نے ان کو اجادت دے دی تو زمانے میں کیمرے ہوتے تھے اپنا اس کو کہتے ہیں جس میں کوڈیک فلم اور فیوجی فلم لیتے تھے یہ آج کے دور میں تو نہیں ہے برحال انہوں نے ایک نے تصویر آئے دوسری ہوتا رہی اس طرح سے تصویر ہوتا رہی اب وہ کچھ زیادہ ہو گیا تو یہ تھوڑا بیزار ہو گیا اچھا اس زمانے میں اس کے بارے میں بڑا مجمشورت ہے کہ بڑا مغرور آتمی حالانکہ میں اس کو مغرور نہیں بھایا میرے بھی ذہن میں تھا کہ بڑا مغرور آتمی نہیں وہ احسانی تھا لیکن جو طاقت اس کے اندر تھی اس نے مڑے میں حریلتا دی اللہ مجھے جوٹ نہیں ملائے لیکن جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ بلدہ جو بہت زیادہ کرنے ہیں تو عمران خان نے اس کو اٹھایا اور بچے کی طرح جیسے نہیں کسی بچے کو اٹھا کے ایک طرف سیڈ میں کھڑ دیا میں حیران ہو گیا کہ اس بندے میں دلی طاقت بندے کو اٹھا کے ہاتھ سے سائیڈ میں بلکہ سیڈ میں ہاتھ سے ہی اٹھا کر اور ایک سیڈ کر دیا سیڈ کھڑا کر دیا اس سے مجھے حیران ہو گیا کہ وہ بھی اچھا خاص آدمی تھا یہ تو نہیں کہ وہ بہت سٹرنگ تھا لیکن نوربل ہی ایک آدمی نہیں تھا لیکن وہ بیزار آگیا تھا اس سے کہ وہ بار بار تصویر اتار رہا تھا لیکن میرے لئے احلیت تھی کہ اس میں اتر ہی تانتا تھے کہ ایک بندے کو اس نے ایسا حرام سے اٹھایا اور ایک طرف کر دیا تو یہ ایک میری نظر میں دیکھا اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ستر سال کا شخص ہے اور دوسرے تو تقریب کوئی سولہ سترہ سال اس کی زیادہ ہے جتنی فٹنس آپ زیادہ بزرگ لگیں گے میں اس کے ساتھ بزرگ لگوں گا اور مجھے نہیں تو ڈس بھی ہلی ہوئی ہے میں جتنی فٹنس دیکھتا ہوں اس نے تو بلیٹلیٹس کم کروائیں آنکھ انٹرنٹس کے لئے آپ بتا رہا ہوں کہ جتنی اس کی میں فٹنس سے ستر سال وہ اس کے بارے میں بکواس کیے جاتے ہیں کہ نشائی اگر نشائی کرنے سے آدمی ایسا فٹنس ہو دائے تو بھائی میرا فتوہ ہے یہ سب نشائی کرو ہاں اگر نشائی اس طریقے سے فٹنس دیتا ہے آدمی کو یہ تو نہیں ہے برہار دوسری چیزیں اہم چیزیں کہ انسان مخلص ہے قوم کے لئے ملت کے لئے اس کی ہم نے تقریر سنی اس کا دور ہم نے تین ساڑھے تین سال دیکھا ساری عمر گزر گئے ہم چوڑ ڈاکو برداشت کرتے آئے آج بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر لیا اپنے حبیب کے سبکے میں اسے دوبارہ لیا یہ میری دعا ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کے سبکے میں دیکھیں گے تو افسوس کریں گے کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ مذہبی جماعت کے بندے ہو کے مذہبی آدمی ہو کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کیا کہہ جب میں بات کروں گا تو بات بہت بہت بری ہو جائے گی اسے چھوڑ دیں اس کا حساب اللہ تعالیٰ آخرت نہیں کرے گا اسے پتا چل جائیں گے جس دنیا کے لئے اس نے اسلام کو استعمال کیا ہے اسے خود پتا چل جائیں گا آپ خود سوچ لیں کہ ان کے والد مرہوم جو مفتی محمود تھے جب وہ پنڈی جاتے تھے وہ کسی مسجد کے اندر بجری میں ٹھیرتے تھے آج ان کے پاس عرموں کی جا جاتے ہیں پوچھے تو صحیح بھئی یہ کس نے کہہ لیں کہ انہیں گفٹ کر دیا بھئی کس نے گفٹ کر دیا وہ گفٹ ہمیں کیوں نہیں کوئی کرتا ہے ہمیں تو کوئی گفٹ نہیں کرتا ہے ہاں آپ نے گفٹ کیا تھا اچھا ایک امپورٹنٹ سوال ہے صورتحال جو ہے وہ روز بروز آپ تو سولہ سال کے بعد تباہی دیکھ رہے ہیں ورلڈ وارڈ تھری دیکھ رہے ہیں اس ورلڈ وارڈ تھری میں کن ممالک کو لڑتا دیکھ رہے ہیں اور کن کو کرزے مانگتا وہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتاتے تھا کرزے دیکھیں اصلاح میں جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات جو میں کہتا ہوں کہ تباہی آئیں گی تو صورتحال کے تحت وہ بات ہے کہ ثابت ہوتی ہے حدیث کے تحت ثابت ہوتی ہے کہ دو فریق تو بڑی طاقت واری عظیب جنگ کریں گے ان چیزوں کو سب کو سامنے رکھتے ہیں پھر آگے جو ہے سور بن اسرائیل کو سمجھنے کی ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو بات ہو جاتی ہے کہ صورت دخان میں اللہ تعالیٰ نے دخان کا ذکر کیا کہ ایک وہ یہ دس بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اب دخان کے معنی حقیل میں دعا ہے اب دعا کوئی بھی ہو جب آسمان پہ آتا ہے پیدا ہوتا ہے ٹیم کے بعد تحریل ہو جاتا ہے خود بخود اور دوئے سے کوئی اتنی کوئی زیادہ انسان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے زیادہ زیادہ والکنوں کا دعا ہے تو آپ بڑی گل دور پہ زیادہ سانس کی تکلیف ہو جائے گی آنکھوں کی تکلیف ہو جائے گی یہ تکلیف ہوگی یہاں تو دوئے کو عذابِ علیم کہا گیا ہے تو جب عذابِ علیم کہا گیا ہے تو بھئی اللہ تعالیٰ کہا ہمارے سامنے دو بڑی عظیم قوتیں ہیں جن کے پاس دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے جسے آپ کہتے ہیں اب اندازہ کریں کہ نجازہ کی جہاں پہ جب ہم گرا تھا اندیس سو پینتالیس کے اندر جے وہ بم اور وہ بم جو ریشیا نے سوفیت یونین نے بنایا تھا ساٹھ کی پیری دہائی کے اندر وہ بم اس سے تین ہزار گنات زیادہ طاقتور تھا اچھا جو نجازہ کی اس میں بم گراتا وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہیرانیم ہیوز ہوا تھا وہ ٹوٹل ہیرانیم ہیوز ہوا تھا تھرنی پرسن ہیوز ہوا تھا ناگستہ کی پی ہاں جو اچھا جو بم ہیروشیوہ اور نجازہ کی بات کر رہا ہوں دونوں سے کر رہا ہوں اور جو بم انہوں نے بطور ایکسپرینمنٹ جو استعمال کہتا ہے بمبا سار جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس میں بھی ففٹی پرسن جو ہے نا جو ہے نا ایٹومک وار استعمال اور وہ بہت خطرناک تھا اور تین ہزار گنات طاقتور اور آج اس بات کو پچاس سال سو پر گزر چکے اور اس کو جہاں مطلب مراد یہ ہے کہ دنیا نے اس معاملے میں بڑی ترقی کر لی جو تباہی کا زمان اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم جو ہے اس پہ قادر ہے کہ تمہاری زمین معنی صد پر اور تمہیں آپس میں لڑا کر جانا طاقت کا مزہ چکا ہے یعنی یہ عذاب ہے اللہ کی طرف تو عذاب آئیں گا اللہ نے صورت دخان میں کہہ دیا دخان بن کے یہ نکلر جنگ بن کے دخان ثابت ہوگا اور اس سے جو نا تباہی آئیں گی اس چیز کو سمجھ دیں گی ضرورت ہے سمجھ رہا ایک سوال اٹھتا ہے آپ دیکھیں آپ بھی تحقیق کر رہے ہیں تو آپ بھی جواب دے سکتے ہیں انسان نے چاند پر قدم رکھا مریخ پر جا رہا ہے ابھی کہ اعلان موسکا علان ہے کہ ایک لاکھ آدمی کو مریخ پر آباد کرے گا یہ سب کچھ ہوتا و نظر آ رہا ہے آپ کو ہو سکتا ہے دنیا تباہ ہو جائے گی مریخ پر رہیں گے ہم لوگ پارٹی کریں گے ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس قرآن ارض سے نکل کے انسان کہیں اور آباد ہو اچھا قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یا معاشر الجنی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ جائلت الارضی خریفہ میرے لافظ نائبیت حقی نائبیت انسان کو بطور عام مدد ناس یعنی اس میں ہم سمان ہو تفریق نہیں آمد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کے دنیا میں بے جا تو دنیا یہ قرآن ارض نہیں ہے اس کے علاوہ کہیں بھی اس کی نیابت نہیں ہے اچھا نیابت اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک پرمیشن دیئے نا اللہ کی طرف کے تم یہاں ٹھراؤ گے تمہاری پرسپینشن اب کوئی کہا ہے کہ میں نے یہ پرمیشن کینسل کر گیا یا میں کہیں اور جگہ جا سکتا ہوں تو یہاں قرآن حدیث میں تو ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے کیونکہ یہ اور جگہ کی پرمیشن اللہ نے دیئے اتنا بس کہا دیا کہ یہ جو قواقب ہے یہ زینت اللہ رہت ہے اس کو صرف یہاں کے بھی اس کو زینہ کی طور پر استعمال کیا گیا باقی اس جہاں پہ ہمیں کوئی پرمیشن اور آبادکار رہنے کا تو ایسی طرح پرمیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں تو نہیں دیئے اوکی اوکی اچھا یہ بھی بتا دے نا خلائی مخلوق ٹائپ کی کچھ چیز ہو سکتی آپ کی تحقیق کے مطابق کیا وہ کبھی زمین پہ آ سکتی اس طرح کے کچھ ہو سکتا ہے خلائی مخلوق کے بارے میں شباہ تو کیا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں میں یہ ذکر اس طریقے سے کیا ہے مہ بین سمامات العرب یعنی زمین اور عصمان کے بیچ میں تو کچھ ہو سکتا ممکن ہے لیکن وہ انسان کی روپ تو نہیں ہو سکتا ہے کچھ اور مخلوق ہے لیکن یہ بھی ایک ایک پروپاکنڈا ہے ایک طریقے سے لوگوں کا ذہن سازی وہ ذہن سازی کرتے ہیں جب اس طریقے سے پروپاکنڈا کرتے ہیں یورپ خاص ہو پر امریکن آلی ووڈ اور جی چیزیں فلمیں بناتے ذہن سازی کرتے ہیں کیونکہ ان کو آگے فیوچر میں کچھ بنانا کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے ایک ایریلز کا یعنی وہ بنا دیا ہے میں بھی بچہ تھا جس طرح پر ای ٹی فلم آئی تھی اس میں چھوٹا بچہ تھا ایک فلم آئی تھی آپ نے شاید نہیں دیکھوں میں نہیں دیکھوں آپ جب بچے تو جاکسٹر ٹریٹیل کے نام سیڈیو تو وہ ایک ذہن سازی ہوتی تھی کہ آپ اس جس کو مانے قبول کریں اچھا بھائی جو مخلوق آ رہی ہے اس کی اپنے شکل تو بگڑی ہوئی ہے اور بڑی اس کے بعد ٹیکنالوجی ہے یہ ہسنے والی باتیں ہیں وہ کچھ ہی نہیں اس کو یعنی ذاتہ ہاں مخلوق ہوگی کوئی جسا کی جنات ہے ایسا کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے اب جنات کو ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے جن کو وہ بھی کہیں چلے جاتے آیا تھے اور وہ جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرما دی قرآن شریف میں بھی سکر ہے کہ وہ جب جاتے تھے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا کیوں سلچن کے اندر کیوں بن گیا کب بن گیا جب حضور کی پیدائش ہوئی اللہ وآلہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب بند ہو گیا ماملہ ان کا جو خبریں لانا اور ان کا سننا ختم ہو گیا بس یہ وہ حضور کی پیدائش کے بعد بند ہو گیا پہلے وہ جاتے تھے تو جنات آنے جانے تھے تو اسی طرح کے کوئی اور بھی مخلوق ہو سکتی اللہ کی لیکن یہ جو مفہم دیا جا رہا ہے نا یہ کوئی ان کی اور رامے بازی ہیں کوئی پلاننگ ہے فیچر کے لیے تو ہی کرنا چاہ رہے ہیں اچھا ایک اور چیز ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی چیخ سنائی دے گی ایک یہ چیخ کیا ہے یہ روایت ہے ضعیف ہے یہ روایت ضعیف ہے پھر بھی روایت تو ہے نا اب ضعیف روایت کے مطلب تو یہ نہیں کہ ہم اسے لے لیں لازمی وہ یہ ہے کہ نصف رمضان آدھے رمضان میں جو امام مہدی زہر ہونے والے ہوں گے تو آدھے رمضان میں ایک چیل سنائی دیں گے اچھا یہ ضعیف روایت ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو فتن ملعین کی حدیث میں ہم رسیچ کرتے ہیں نا ضعیف ہے ورائتوں کو بھی ہم اٹھالنا اور کھنگالنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم بہت کئی سے کئی نکر جاتے ہیں اچھا خاص طور پر امام مہدی کے حوالے سے دو سو حدیث ہیں دو سو میں سے جو ہے نا دیکھیں اصل میں صحیح حدیثیں جب ہم اٹھاتے ہیں دو سو میں زیادہ ضعیف ہے کچھ منگڑت ہے کچھ صحیح بھی ہے لیکن جب ہم اٹھا کے حدیثوں کو ہمارے پاس ورجن بنتا ہے ایک ورجن بنتا ہے کہ ایک شخص جب بادشاہ قتل ہو جائے جب مر جائے گا سعود کے بادشاہ حجاز کے بادشاہ اب یہ حجاز اور نجد جو بھی ہے وہ زمانے میں تو آپس میں ان کے بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جائیں اور ایک شخص جو ہے مدینے سے مکی کی طرف دوڑا لگائے گا پناہ لینے اور پھر اس کو جونا اللہ کے نئے کو کار بندے وہ زمانے کے علیاء صالحی وہ اس کو جونا روکن مقام یمینی اور مقام ابراہیمی پکڑ کے یہ روایت ضعیف ہے یہ بھی زہن میں رکھیں تواتر بھی ہے تواتر بھی ہے تو ہم کہتے ہیں حسنہ یہ ورجن ہے ایک ورجن یہ ہو گیا دوسرا ورجن یہ ہے کہ کالی جھنڈیا کی لشکر جو نکلے گا خراسان سے کالے سے آ یہ بھی ایک ورجن ہے یہ بھی ایک روایت ہے یہ روایت بھی صحیح ہے صحبان مولا سے روایت ہے یہ بھی ایک ورجن ہے امام مہدی اس میں امام مہدی ہوگی حضور نے فرمایا اس طرح لکھو لیکن تیسرا ایک ورجن ہے جو بلکس سولیڈ ہے اس پہ آپ یقین کریں اور اسی سے جو نام امام مہدی کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو جماعت کھڑی ہو جائیں گی اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے وہ امام جو ہوں گے کہ آپ نماز پڑھائیے تو آپ انگرین نماز آپ کے لئے کھڑی گئی ہے آپ نماز پڑھائیے تو نبی اللہ کے نبی جس شخصیت کی بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس نبیت کی اس شخصیت کی خود آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی مستند ہے ویلیو ورث ان کی ویلیوز وہ مستحد اپنے زمانے کے سب سے بڑے کیونکہ کوئی اور مسلک نہیں ہے کوئی کی مسلک ہوگا ایک تو بہت بڑی یعنی امام وہ حنیفہ سے بڑی مسلک اشتہار مشتحد شخصیت ہوگی ایک ہی دوسری کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال اب دجال کے فتنے وہ سمجھنا بھی لازمی یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ مجھے پوچھیں دجال کے دور میں وہ شخصیت مسلمانوں کی گروہ کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے مراد یہ ہے کہ وہ علمی طور پر ایمانی طور پر روحانی طور پر بہت بڑی شخصیت ہو جیسے ہم امام میں کی جائے اب ہمارے یہاں دیکھ عقیدہ بھی یہ بھی ہے کہ وہ نجیب طرفین ہو ایک مسلک کہتا ہے وہ حالہ کس بات کو چھپاتا ہے بڑا عدد کے ساتھ بھی بزارش کر ہوگا وہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ امام حسین کی اولاد یا امام حسن کی اولاد ہے دوسری طرف تو ان کی جنگو غیب سمجھا وہ ان کی والدہ کوش پا دیتا ہے اصل چیز یہ کہ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ وہ نجیبت طرفین ہیں ماں اور باپ دونوں ہی اہل بیس ہیں اچھا اب وہ شخصیت کو اس زمانے اور ماحول کے حساب سے سمجھتا ہے ماحول آسان نہیں ہے دجال کیا ہے دجال کو کیوں بڑا فتنہ کہا جاتا ہے سوال میں آپ سے خوبی کر رہا ہوں یا آپ بھی سے کر رہے ہیں سوال تو آپ نے رگ بھی دیا اور میرا بھی یہی ہے دجال کو بڑا فتن ہے کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ عزب نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تک جو ہے نا دجال کے مطالب اپنی امت کو فرما دیا کہ دجال آئے گا اور سب سے بڑا فتنہ جب سے دنیا بنی جب سے دنیا ہتم ہی اس سے بڑا فتنہ ہوئی گی کیوں کہا جا رہا ہے اس لیے کہ جو نبی تھے ان کی دعوت جو ہے نا توحید کے دعوت ہوتی تھی دو چیزوں پر ان کا تعمق تھا ایک تو توحید کی دعوت دینا اور دوسری آخرت کی تحیر ہی کروانا امت کو دو ہی چیز تھی دجال توحید کی جو توحید کا جو عقیدہ ہے جس کی دعوت اس کو بلڈوز کر دے گا ہنڈر پرسن بلڈوز کر دے گا کہے گا بہت سارے خدا ہیں نہیں نہیں وہ کہے گا میں ہی خدا ہوں خدا کی علاوہ کسی اور دعوت کر رہی تو توحید تو ختم ہوگی نا توحید کی دعوت کو بلڈوز کر دے گا جو اہل ایمان کے پاس ہے ایک تو توحید دوسرا یہ ہے کہ قیامت اور آخرت توحید کی دعوت کیسا بلڈوز کر دے گا کون لوگ یہ حدیث میں بھی آئے شخص نکلے گا باہر کہے گا بحث کرنے جائے گا اپنے آپ کو بڑا توحید ہی سمجھے گا اور وہ دعوت جال کی پیروی کیوں کر دے گا توحید کی کیونکہ وہی لوگ اس کے پیروکار ہوں گے جو اولیاء ایزا کی قرابات کو نہیں مانتے ہو 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 ہاں دیسا ہے انجینر صاحب انجینرمی اس کے کاروبار کا جو ماننے والے ذہن فکر کے لوگ تو دجال کی پیروکار ہوں گے کیونکہ دجال تو ہر کے عادت دکھائیں گا تمہیں زندوں کو مردہ زندہ کر دے گا برسات پردائے گا یہ کوئی تیکنولوجی نہیں ہوں گی پہلی بات ہوئی ہے اس چیز کو ذہن سے نکال لیں اچھا دیکھیں تیکنولوجی کو رکھ کے اگر دجال توحید کا دعویٰ کرے گا تو کوئی بھی کبول نہیں کرے گا یہ تیکنولوجی تو کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے یعنی میرے محبوب جہنمی پہلے وہ شخص ہوں گے دجال آگے تو یہ اس کے پر امالے آگے گا ان کے افکار جو ہے نا میں دیکھا یہ تو ہوں گے نہیں دنیا میں اس وقت تو لیکن ان کے جو افکار ہیں ان کے جو چیلے ہیں جو بھی ہے چیلے کار جو افکار ہے جو یہ افکار فکر جائے فرکر جائے جو یہ ایک طریقے سے جو کرامہ تعلیہ کو نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان چیلوں کے ان افکار کو جو نا یہ دجال کو فالو کریں گے دجال کو فالو کرنے والے مساء کے طور پر وہ پرویزی گروپ ہو سکتا ہے اچھا وہ حدیثوں کو نہیں مانتا ہے دجال کے حدیث میں ذکر ہے قرآن میں جو نا اشارتاً ذکر ہے اور حدیث میں صراحتاً ذکر ہے تو جو حدیث کو نہیں مانتا وہ دجال کو پروکار ہوں گے ٹھیک ہے نا دجال کو پروکار کرنے والے وہ ہوں گے جو یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی چوٹ میں کہتا ہوں یہ بات جو یہ یہ رسول اللہ مدد کہنے والے نہیں ہوں گے وہ دجال کے پروکار ہوں گے ہاں کیونکہ وہ کہیں گے نا یا اللہ مدد تو اللہ نے تو عذب ہشوزی کیلئے د جال کو بھیج دیا ہے حق ٹھیک ہے نا اب تم یا رسول اللہ مدد کہیں گے بچ سکتے ہو یا یہ اللہ کہوں گے بھی تو کہیں گے درجال کو فیض کرو کتنا امانت طاقل تمہارے کیونکہ تم نے یہ کہا ہے نا کہ یہ یہ نص سے کہاں سے ثابت ہوگا اگر آپ بات کریں کہاں سے ثابت کیسے کریں دیکھیں نا حدیث کو سمجھ نہیں کی ضرورت میں نص سے ثابت کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے آپ کی فکری میں بار بار کہتا ہوں عقلی قلبی دلی اور روحانی یہ نسبت اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فان دی تو پھر آپ درجال آپ کو کچھ نہیں بیگار سکے گا اگر کسی نے یہ کہا کہ بھی سبوت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت کی دسائیتیں پڑھیں ہاں پڑھیں لیکن اس عقیدے کے ساتھ ورنہ تو اس عقیدے کے ساتھ جو کہ قادیانوں کی تو نسبت نہیں ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھیں گا کہ آپ نے سورت پوری پڑھی ہے یا پورا قرآن پڑھائے فرق اس سے پڑھیں گا کہ آپ کا عقیدہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا مضبوط ہے اور وہ تینی چیزیں ہیں عقل، قلب، روح اور یہ عقیدہ جب بنے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتے ہوگی لیکن اگر آپ نے انچی ٹیپ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنا شروع کر دیا کہ نیچ عرب جیے اتنا نہیں اتنا تھا اتنا نہیں اتنا تھا تو آپ نے پھر سمجھے کہ عقلی اور قلبی عقیدہ ظاہل کر دیا ظاہل کر دیا ظاہل کر دیا ظاہل کر دیا آپ نقائص کن رہے ہیں نا حضور کی آپ نے تھوڑی قلبی تعلق رہا ہے قلبی تعلق تو نقائص نہیں دونتا ہے وہ تو صرف مانتا ہے بہت بڑے زبردست قسم کے کلیم آج فاروق جانی صاحب نے کیے اور انکشافات تو ان کی ایک عادت بن گئی ہے مگر اب تحقیق کے اوپر ممنی دلائل جو ہے پیش فرماتے ہیں وہ بھی بڑے مستحقم نظر آ رہے ہیں مدلل انداز سے گفتگ ہوئی ہے بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں ان سے میں نے ایک سوالات بلکہ میں تو آپ فاروق جانی صاحب کا ساتھ رہا تو سخت ترین ناکت کو ان کے ساتھ بٹھاؤں گا جو ان کے دلائل کے اوپر نقد کر سکے اعتراض کر سکے اختلاف کر سکے اور پھر جیسا کہ ہی کرتے ہیں جواب بھی دیں گے انشاءاللہ آپ کی اجارت ہوگی تو میں ایسا ضرور کروں گا بہت بہت شکریہ آپ کا اور خواتین نظرات آپ کا بھی بے انتہا شکریہ غلطی کوتائی کوئی ہو تو ماف کیجئے گا میرے محبوب کے چانے والوں کے علاوہ سارے لوگ کوئی بھی دل میں بات نہ رکھیں اللہ کی امان میں بہت شکریہ